لاہور کے بین الاقوامی ائرپورٹ پر دھن کے دوران جہازوں کی لینڈنگ کا سسٹم نصب ہونے کے باوجود پچھلے کئی روز سے بین الاقوامی پروازے لینڈ نہیں کر پا رہی اور انہیں دوسرے شہروں کی طرف ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے جس سے ائر لائنز کو لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے خیال رہے کہ یہ سال کا وہ وقت ہے جہا پاکستان کے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں شامل لاہور ائرپورٹ پر شدید دھن کے باعث معمول کی پروازے چلانا ناممکن ہو جاتا تھا تاہم اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے لاہور ائرپورٹ پر دھن کے دوران جہاز اتارنے میں مدد دینے والا سسٹم نصب کر دیا گیا تھا لیکن اس برس یہ سسٹم بھی جواب دے گیا ہے جس سے پاکستان ائر لائنز سمیت کئی غیر ملکی ائر لائنز کی پروازوں کو بھی رستہ بدلنا پڑ رہا ہے روان ہفتے بدھ اور جمعیرات کے درمیان صرف پی آئی اے کو لاہور سے سترہ پروازوں کے لیے رستہ بدلنا پڑا ہر ایک ایسی ڈائیورجن کی مدد میں ائر لائن کو لاکھوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے ہوابازی کے ماہرین کے مطابق کسی بھی جہاز کو شدید دھن میں بھی بحفاظت لینڈ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ائر پورٹ پر ایک خود کا نظام موجود ہونا چاہیے جسے انسٹومنٹ لینڈنگ سسٹم یعنی آئی ایل سی کہا جاتا ہے آئی ایل سی جہاز کے آٹو پائلٹ نظام کے ساتھ کام کرتے ہوئے دھن کے دوران جہاز کو بحفاظت لینڈنگ کرواتا ہے تاہم اس کے لیے کیٹیگری تین کا آئی ایل ایس سسٹم درکار ہوتا ہے لاہور کے ہوائی اڈے پر یہ نظام موجود ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر دھن کے دوران یہاں پروازیں کیوں نہیں اتر رہیں اور ائر لائنز کو مالی نقصان اور مسافروں کو دشواری کیوں برداشت کرنی پڑ رہی ہے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے پی آئی اے کے ایک افسر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ دھن والا نظام موجود تو ضرور ہے مگر کام نہیں کر رہا کیونکہ ہوائی اڈوں اور ہوابازی کے نظام کی نگرانی کے لیے ذمہ دار ادارے سیول ایوییشن آتھارٹی نے اسے کیلیبریٹ ہی نہیں کر رکھا تھا سی اے کے ترجمان سیف خان نے بتایا کہ سی اے نے لاہور ائرپورٹ کی کیلیبریشن کا آغاز کر رکھا ہے اسلام آباد کے ائرپورٹ پر یہ کام مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ باقی ماندہ ہوائی اڈوں پر یہ کام ایک ہفتے کے اندر مکمل کر لیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ جب ہوائی جہاز کا پائلٹ رنوے کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ آئی ایل ایس سسٹم دھن میں جہاز کو لینڈنگ کرواتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا